بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل ہم کزین امیدہ کے سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے جی تو آج ہم آپ کے لئے بہت ایزی سی جو ہے نا وہ کنافا کی ریسی پی لے کر آئے ہیں کریمی کنافا جسے ہم پھینیوں کے ساتھ بنائیں گے ویسے تو جو ہے یہ سمیوں کے ساتھ بھی بنتی ہیں ورمی سیل جو ہوتی ہیں باریک والی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہم اس کو پھینیوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون آپ گھر میں ہی اس کو گرائن کر لیں سمپل بہت آرام سے ہو جائے گی باریک ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہم اس میں جو ہے وہ 6 ٹیبل سپون جو ہے نا وہ کون فلور کے بن ڈالیں گے کون فلور جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا تھک کرے گا اس لیے جب آپ نے اس کو بنانا ہے پکانا ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنا اس کا چمچ نہیں چھوڑنا ہلاتے رہنا ہے یہ ہم سارا کچھ اکٹھا ہی مکس کر لیں گے سوجی ہم نے لے لینے ہیں 3 ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس سوجی تھوڑی سی موٹی ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ گرائنڈر میں تھوڑا سا ایک دفعہ باریک کر لیں جی تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ساتھ میں اس کا پاوڈر ڈال دینا ہے ونیلا ایسنس کا 1 ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہم روز وارٹر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون ملک ہم ایڈ کر دیں گے اس میں 3 کپس کے ڈالیں گے ہم چاہے آپ تھنڈا لے لیں نارمل ویسے بہتر ہے کہ نارمل روم ٹیمپریچر کا ہو تاکہ جو ہے وہ آپ کی چیزیں آرام سے جو ہے نا وہ آپ کی پکاتے ہوئے جو ہے وہ مکسر سہی رہے اور اسی میں جو ہے نا وہ سوفٹ ہو جائیں گی یہاں وہ اس کو ہم ایک کسی پین میں شفٹ کر لیں گے چیزوں کو سب کو مکس کر کے اچھی درہ سے اور یہاں ہم نے اس کو لو فلم پہ جو ہے نا وہ پکانا ہے اور چمچ نہیں چھوڑنا یہاں پر ہم اس کی چاشنی بنانے کے لیے یعنی شوگر سرپ ون ایڈ ہاف کپ ہم نے شوگر لی ہے ون ایڈ ہاف کپ ہم نے نارمل چینی لے لی ہے اور روز وارٹر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون پریشان نہیں ہونا ہے بہت زیادہ یہ شاپ نہیں لگے گا جی تو یہاں پر ہم نے لیمن کا جوس لینا ہے فریش لیمن کا ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے لیکن اس کو ہم سٹین کر کے ڈالیں گے تاکہ کوئی پلپ یا بیج وغیرہ جو ہے وہ سیٹ اس کے اندر نہ جائے تو یہاں ہم نے جو ہے وہ پہنیاں لے لی ہیں دونوں ہم نے چولے آن کر دی ہیں جو کہ میری ویڈیو میں مس ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی اب یہاں پر ہم نے ویٹ وائز جو ہے نا وہ پہنیاں لے لی ہیں 300 300 گرامز جی تو 300 گرامز میں یہ دو سلیوز جو ہے نا وہ اس کی پتلی والی جو ہوتی ہیں وہ لینی ہے اور پہنیاں جو ہیں وہ آپ اچھی ہی کوالیٹی کے لیے جو کھلی ملتی ہیں آم بازاروں میں وہ نہ لیں وہ عجیب ڈرائز ہی ہوتی ہیں کسی بیکری کی جو ہے نا وہ آپ پروپر آپ لیں تو اس میں جو ہے یا آپ نے اس کو باول میں اچھے سے جو ہے نا وہ ہاتھ سے چورا کر لینا ہے یا کسی شوپر میں ڈال کے اچھے سے اس کو جو ہے نا وہ آپ نے چورا کر لینا ہے پاودر شگر ہم ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون اور گھی جو ہے اس میں فور ٹو فائف ٹیبل سپون ڈالے گا لیکن اگر آپ کی پہنیاں ڈرائے ہوں گی تو پھر تھوڑا سا اور ڈالے گا تو یہ فور ٹو فائف ٹیبل سپون اس میں بلکل انف تھا سارے کو ہم نے اچھے سے اس کو جو ہے نا وہ مکس کر لینا ہے اس کا آپ کو آئیڈیا یوں اچھے کہ جب آپ نے اس کو بائنڈ کرنا ہے بچھانا ہے اس میں لیئر لگانی ہے تو یہ آپس میں بائنڈ ہو جائیں تو اس کا گھی کا جو ہے نا اگر آپ کو لگے کہ آپ کی پہنیاں ڈرائے سی ہیں کیونکہ اگر جو آم کھولی والی ملتی ہیں تو وہ عجیب چی ڈرائے سی ہوتی ہیں ان میں پھر آپ کا جو ہے نا وہ گھی زیادہ ڈالے گا اور دیسی گھی نہیں ہے تو آپ آم گھی ڈالیں ویسے دیسی گھی سے درہا ٹیز کا ٹیسٹ تھوڑا سا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے یہاں ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پہ جو ہے نا وہ آپ نے پکانا ہے تیز پہ نہیں پکانا ہے کیونکہ ہم نے کون فلور ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہوا ہے جی تو دوسرے چولے پہ جو ہے نا وہ ہم نے شگر سرپ پک دیا ہے شگر سرپ کو بشک آپ تیز آنچ پہ پکا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تو یہاں ہم نے اس کو بلکل آپ کو فلیم بھی دکھا دیا لو فلیم پہ آپ نے پکانا ہے کیونکہ آپ کا اس میں کون فلور ایڈ ہوا ہے تو یہاں میں نے ذرا ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ کر دی تھی تو اس کو بلکل ہم نے لو فلیم پہ بنانا ہے پانچ سات منٹ لگ جائیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک توپی سوجی جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گی اور بلکل نیچے نہیں لگے گا یہاں ہم نے ڈیری کریم کا ایک پیک لے لیا ہے 200 ایمل کا ہوتا ہے یہ پورا ہمیں ایک پیک اس کے اندر یہ ریزرٹ کی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے کہ بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے کریم کی ویرہ سے بھی اور باقی چیزوں کی ویرہ سے یہاں ہماری جو ہے وہ شگر سیرپ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس کو آپ نے بس پیسے پکا کے اچھا سا تھوڑا سا مطلب کونٹیٹی میں کم ہو تو آپ نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے یہاں پر ہم نے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا ہے روم ٹیمپریچر پہ ہلکا سا آ جائے تو یہاں ہم اس کو جو ہے نا وہ لیئر لگا دیں گے اگر آپ نے ڈش میں سے الٹا کے جو نکالتے ہیں تو پھر تھوڑی سی کریم آپ اس میں جو ہے نا یعنی کہ ہم نے یہ مکسر تیار کیا ہے پھر آپ سارا ایڈ نہیں کریں گے پھر تھوڑا سا کم کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہاں آپ اس کی دودھ کا جو تھوڑا سا ریشو جو چاہے کم کر لیں جی تو یہاں ہم نے اس کو ڈال کر دو چار منٹ چھوڑ دیا تھا ذرا سیٹ ہو گیا تو ہم نے باقی کی جو پھینیاں ہیں جو ہم نے اس کا مکسر سا تیار کیا وہ ہم نے اس کے اوپر آرام سے پھیلا دیا ہے اور ہلکا ہلکا سا ہم اس کو سپیچلا سے یا کسی چمر سے ہلکا ہلکا پریس کر کے سارے کو ایون کر لیں گے اور شوگر سیرپ جو ہے وہ بھی آپ کا تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ آ جانا چاہیے تب آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے یہاں مازرت کے تھوڑا سا میرا لائٹ کا ایشو ہو رہا تھا لائٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا پرابلم کر رہی تھی جی تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ شوگر سیرپ آرام آرام سے اس میں پور کرتے دینا کسی بڑے ڈونگے کے چمر سے آپ کر لیں یا کوئی اس طرح کی چیز لیں جسے آپ آرام سے اس میں پور کر سکیں اور اس کے بعد ہم نے پری ہیٹ جو ہے وہ اوون میں ہم نے اس کو سیون ٹو ایٹ منٹ جو ہے وہ ہم نے ہلکا سا بیک کر لینا ہے اگر اوون نہیں ہے تو آپ طوے کے اوپر رکھیں بھی اس کو کچھ منٹ دے کر اس کو آپ جو ہے نا وہ بیک کر لیں گے بہت مزیدار اور ایزی سی ریسیپی ہے اید پہ اس کو بنائیں اور روٹین میں اس کو بنا کے جو ہے وہ آپ ضرور انجوائے کریں دوسری پہنیوں والی چیز کے ساتھ ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو جو لوگ چیز والی نہیں بنانا چاہتے وہ یہ والا جو ہے نا وہ بنا کر کریمی کنافہ جو ہے وہ انجوائے کریں اید کے لیے اپنے بھی کسی بھی ایونٹ کے لیے آپ اس کو جو ہے نا وہ بنا کر انجوائے کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کرنے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس کرنا نہ بھولا کریں جو کہ ہمارے لیے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں چینل پر فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں جزاک اللہ